السلام علیکم دوستو قبل ای خان تاریخ کی ایک ممتاز شخصیت اور منگول سلطنت کے حکمران خاندان کا رکن تھا وہ منگول سلطنت کا پانچواں خاغن عظیم خان تھا اور اس کے دور حکومت نے چین اور آس پاس کے علاقوں کی تاریخ پر نمائی اثر ڈالا قبل ای خان کی تاریخ کا ایک جائزہ یہ ہے اقتدائی زندگی اور اقتدار میں اضافہ قبل ای خان ایک ہزار دو سو پندرہ میں منگولیا میں پیدا ہوا مشہور منگول فاتح چنگیز خان کا پوتا اور چنگیز خان کے بیٹوں میں سے ایک تولوی کا بیٹا تھا ایک نوجوان کے طور پر اس نے اچھی تعلیم حاصل کی اور چینی سمیت متعدد زبانیں سکھی قبل ای جنگی اور فوجی حکمت عملی میں ماہر تھا اور اپنے دادا اور والد کے دور حکومت میں مختلف فوجی مہموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ایک ہزار دو سو ساٹھ میں اپنے بڑے بھائی منک خان کی موت کے بعد تخت کی جانشینی کے لیے منگول خاندان کی مختلف شاخوں کے درمیان اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئے قبل ای خان فاتح کے طور پر عبرا اور منگول سلطنت کا عظیم خان بن گیا اس نے ایک ہزار دو سو چٹھ میں خانبلیق جدید دور کے بیجین میں اپنا دارالحکومت قائم کیا قبل ای خان کی قیادت میں منگولوں نے اپنی سلطنت کو چین، کوریا اور مشرقی ایشیا کے دیگر حصوں میں مزید وسط دی اس نے کئی چینی انتظامی اور سیاسی طریقوں کو اپنا کر اپنی حکمرانی کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی کوشش کی قبل ای نے مذہبی رواداری پر زور دیا جس میں بدھمت، تاؤمت، اسلام اور عیسائیت سمیت مختلف عقائد کے آزادانہ عمل کی اجازت دی گئے قبل ای خان نے چینی ثقافت اور حکمرانی کو بھی اپنایا، اپنے اختیار کو مزید مستحکم کیا اور متنوے سلطنت کے اندر اتحاد کو فروغ دیا اس نے ایک ہزار دو سو اکتر میں یوان خاندان کا قیام عمل میں لائیا، نئے خاندان کا پہلا شہنشاہ بن گیا اس نے ایک وسی علاقے پر حکمرانی کی جس میں جدید دور کے چین، منگولیا، کوریا اور جنوب مشرقی ایشیا کے کچھ حصے شامل تھے قبل ای خان اپنے اثر اور اسوخ کو چین سے آگے بڑھانے کے لیے بے چین تھا اور اس نے جاپان اور ویٹنام کو فتح کرنے کی کوشش کی لیکن یہ مہمات ناکام رہی منگولوں نے بھی جنوبی چین میں سونگ خاندان کے خلاف حملوں کا ایک سلسلہ شروع کیا جو بلاخر ایک ہزار دو سو اناسی میں سونگ خاندان کے زوال کا باعث بنا قبل ای خان کے دور حکومت نے چین میں ثقافتی تبادلے اور اقتصادی ترقی کے ایک اہم دور کی نشاندہی کی تاہم یوان خاندان کو کئی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا جن میں مالی مشکلات، بغاوتیں اور اندرونی لڑائیاں شامل تھیں سلطنت کی حد سے زیادہ توسی اور مقامی چینی آبادی کے ساتھ سخت سلوک نے ناراضگی اور مزاہمت کو جنم دیا بلاخر ایک ہزار تین سو ارسٹھ میں یوان خاندان کا خاتمہ ہوا اور منگ خاندان اقتدار میں آ گیا اس کے حتمی زوال کے باوجود قبل ای خان کے دور حکومت نے چینی تاریخ پر دیر پا اثر چھوڑا اور ایک وسیع اور متنوے سلطنت پر کامیاب ثقافتی انزمام اور حکمرانی کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ان کی میراس آج تک تاریخی دلچسپی اور مطالعہ کا موضوع بنی ہوئی ہے ڈیو 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 ڈ ڈیو 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 ڈ